اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سونگے آج میں بنا رہی ہوں بریانی بریانی کے لئے چاول بوائل کریں گے سب سے پہلے اور پانی میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھا ہے اس میں ہاف ٹیسپون گول والی مرچ اور ہاف ٹیسپون زیرہ یہ چاول دو گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا میں نے دو چھوٹی علائچی ایک بڑی لائچی اور ڈالچینی ڈالی ہوں تین چمچ نمک ڈالی ہوں میں یہ میں چاول ڈال رہی ہوں بھیگے چاول کو بہت آرام سے ڈالیں تاکہ چاول ٹوٹے نہیں چاول اچھی کولٹی کا استعمال کریں بریانی کے لئے درمیان میں چمچ چلاتے رہیں درمیان میں چمچ چلاتے رہیں 90% چاول بوائل کریں 10% ہم دم پہ پکا لیں درمیان میں چاول ہم دیں درمیان میں چلاتے کورمے کی تیاری کریں درمیان میں چلاتے ہم درمیان میں چلاتے درمیان میں چلاتے درمیان میں چلاتے کریں داکہ ایک برابر یہ گولڈن براؤن ہو جائے درمیان میں چلاتے درمیان میں چلاتے مرچ ہلدی ہلدی اور مرچی ڈھال کے اچھے سے چکن کو فرائی کریں اور چمچ چلاتے رہیں چکن کا کلر چینج ہونے تک فرائی کریں گے پنک سے وائٹ ہو جائے چکن کورمہ بنانے کیلئے کھلا براؤن استعمال کریں اس سے گوش آپ کے ٹوٹے گی نہیں یہ فرائی پیاز ہے مرچ ادرخ لیسن اور ٹامٹر اور ایک موٹی مرچ کو میں نے پیسا ہے اور ایک ٹامٹر ثابت باریک کٹ کر کے کورمے میں ڈھالی ہوں اب مسالے کی بھنائی کریں گے فرائی پیاز ڈھالی ہوں شان بمبئی بریانی مسالہ استعمال کر رہی ہوں ڈیر ٹیبل سپون بریانی مسالہ آلو کو دھو کر ڈھال لیں گے ہمارے یہاں آلو شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں نے آلو زیادہ ڈھالی ہوں ایک چمچ نمک ایک پیالی پانی چمچ چلائیں گے گوش گلنے تک اب ہمیں پکائیں گے زیادہ پانی نہیں ڈھالنا ہے ہارپ ڈن ہو چکا ہے ایک پیالی دہی ڈھالوں گی ایک ایک مرچ موٹی مرچ ہے اب میں اس میں پودینہ ڈھالوں گی پودینے کو اچھی طریقے سے دھوکے ڈھالیں تازہ پودینہ استعمال کریں بریانی میں اس سے ایک بہت اچھی خوشبو آئے گی آپ کے بریانی میں بہت ہی آسان طریقے سے بریانی بنانا سکھا رہی ہوں امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ برابر چمچ چلائیں گے اس سے ایک کے اپڑا ایسنس ڈھال لیں ہوں چن کترے اور زردے کا رنگ ہاف ٹی سپون زردے کا رنگ یہ تھوڑا سا اور ڈھالی ہوں یہ کیوری ایسنس استعمال کی ہوں پانی خوشک ہو چکا ہے مسالے کا اب میں چاول ڈھال رہی ہوں بوائل چاول کھلے برطن میں چاول بھی اُبالیں اس سے آپ کے چاول کھلے کھلے رہیں گے چھوٹی چھوٹی ٹپس استعمال کرنے سے کھانے کا مزہ اور ہو جاتا ہے زیادہ فرائی پیاز اوپر سے ڈھالوں گی پودینر ہے یہ یہ کلر اور کیورا ہلکی آج پہ دم دیں گے دو چمچ گی ڈھالی ہوں سائیڈ سائیڈ میں چاول نیچے سے لگے نہیں سلو آج میں دم دوں گی چاول کو اچھے سے دم لگ چکا ہے موسیقا